بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو اگر آپ سیزن دیکھنے کے شوقین ہیں اور آپ اپنی زندگی میں سیزن دیکھتے رہتے ہیں پھر تو آپ پہ خوبی واقف ہوں گے کہ جب تک کسی سیزن کو شروع کرنے کے بعد اینڈ تک نہ دیکھ لیا جائے تب تک تجسس باقی رہتا ہے پر دوستو میرا یہ دعویٰ ہے کہ اگر آپ سیزن ارتغرال غازی دیکھنے لگ جائیں یا پھر آپ بھی اگر ارتغرال غازی کے سہر میں پہلے سے جھکڑے ہوئے ہیں تو تب تک نہ آپ کو نیند آئے گی اور نہ ہی آپ کا دل کسی کام کو کرنے میں لگے گا جب تک آپ ڈراما سیریل دیرلش ارتغرال غازی کے آخری سیزن تک مکمل دیکھنے ہی لیں گے دوستو ڈراما سیریل دیرلش ارتغرال غازی کا مختصر تاریخی پس منظر پیش کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے درخواست ہے کہ جلدی سے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر نیو ویڈیو ہر وقت اور بروقت مل سکے دوستو ارتغرال غازی جمہوریہ ترکی میں سرکاری ٹی وی چینل ٹی آر ٹی ون پر پیش کیے گئے ڈرامے دیرلش ارتغرال کا اردو ترجمہ ہے جس کا پہلا سیزن 2015 کو پاکستان میں ہم نیٹورک کے چینل ہم ستارے پر پیش کیا جا چکا ہے اور دوسری بار نئی اردو ڈبنگ کے ساتھ اپریل 2020 سے پاکستان کے وزیر آزم جناب عمران خان کی خصوصی فرمائش پر ترکی کے صدر رجب طیب اردگان کی جانب سے پاکستانی عوام کو خصوصی تحفے میں ڈراما سیریل دیرلش ارتغرال غازی پیش کیا گیا جس کو پاکستان کے سرکاری ٹی وی چینل پی ٹی وی ہوم پر چلایا جا رہا ہے ترکی کی تاریخ میں ڈرامے کا یہ سب سے بڑا منصوبہ ہے اس سے پہلے ترکی کے بنائے ہوئے کئی ڈرامے پاکستان میں اردو ترجمے کے ساتھ پیش کیے گئے جن میں سے تاریخی موضوعات پر بنائے گئے ڈراموں نے سب سے زیادہ مقبولیت حاصل کی دوستو ڈراما سیریل ارتغرال غازی سلطنت عثمانیہ کی اس عظیم شخصیت کے بارے میں ہے جو سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان اول کے والد تھے ان کا نام ارتغرال تھا اور انہیں غازی ارتغرال کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ان کا زمانہ بارہ سو تیس سے لے کر بارہ سو اکاسی تک کا تھا اور یہ ایک خانہ بدوش کائی قبیلے کے سردار تھے ان کے والد کا نام سلمان شاہ تھا ڈراما سیریل ارتغرال غازی کے پانچ سیزن ہے جس کی تقریباً ایک سو ستاون قسطیں ہیں ہر قسط کا دورانیاں دو گھنٹے ہیں دیرلیس ارتغرال اپنی کہانی اپنی تیاری اور اداکاری کے اعتبار سے ایک بہت بڑا شاہکار ہے ڈراما ارتغرال غازی ترکی کے خانہ بدوش کائی قبیلے کی کہانی ہے جس کے مطابق کائی قبیلہ ایک جنگجو قبیلہ ہے جو ایک طرف بے رہم موسموں کے نشانے پر ہے اور دوسری جانب منگولوں اور سلیبیوں کے نشانے پر ہے حمد و جررت کی یہ عجیب داستان ہے کہ چرواہوں کا یہ خانہ بدوش کبیلہ جو جاڑے کے بے رہم موسم میں کہت سے بچنے کے لیے حلب کے امیر سے ایک ذرخیز چراغاں میں قیام پذیر ہونے کی اجازت مانگ رہا ہوتا ہے اور پھر آگے چل کر ایک ایسی عظیم سلطنت کی بنیاد رکھتا ہے جو آٹھ سو سال قائم رہتی ہے ارتغر الغازی کائی قبیلے کے سردار سلمان شاہ کا بیٹا ہے وہ منگولوں سے بھی لڑتا ہے اور سلیبیوں سے بھی لڑتا ہے وہ اغوز ترک قبائل کو یوں ایک لڑی میں سمو دیتا ہے کہ پھر چرواہوں کے اس قبیلے کی ایک اپنی سلطنت ہوتی ہے جو اس دنیا میں اب تک سب سے زیادہ عرصے تک حکمرانی کرنے والی اور سب سے زیادہ اور سب سے بڑے رکبے پر اپنی بادشاہت کو قائم رکھنے والی سلطنت کہلاتی ہے دوستو اس ڈرامے کے کریئٹر محمد بزداغ اور ڈائریکٹر کا نام مطین گنائی اور اس ڈرامے میں مرکزی کردار ادا کرنے والے اداکار کا نام انگن آلتان دوزیتان ہے یہ ڈراما ترکی کے سرکاری ٹی وی چینل ٹی آر ٹی فور کے کی پروڈکشن ہے سب سے زیادہ مشہور اور ریٹنگ کے تمام ریکارڈز کو توڑ دینے والا یہ ڈراما دنیا بر کے تمام پیش کردہ سیزنز اور تمام ڈراموں میں سے سب سے زیادہ مقبول ترین ڈراما اور سیزن ہے جس کو ترکی کے شہر استمبول ریوہ میں پروڈیوسر کمال تقدن کی زیر نگرانی تقدن فلم کے ذریعے پروڈیوس کر کے تمام اقوام عالم میں بسنے والے مسلمانوں کو ان کی کھوئی ہوئی حقیقی تاریخ یاد کروانے اور ایک دفعہ پھر تمام مسلمانوں کا جذبہ ایمانی جگانے کی ایک بہت ہی زبردست کوشش ہے دوستو ڈراما سیریل ارتغرل غازی کی بے تہاشا اور بے پناہ مقبولیت کو دیکھتے ہوئے مغربی تاغوتی قوتیں اس وقت اس ڈرامے سے خائف دکھائی دیتی ہیں اور اس ڈرامے کو ہر ممکن کوشش کی گئی کہ اس کو کسی نہ کسی طرح بہن کروایا جائے یا پھر ہر ملک میں بسنے والے اپنے مغربی ایجنٹوں کے درو اس ڈراما سیریل ارتغرل غازی پر بے جا اور بے پناہ تنقید کروائی گئی مگر مغرب کی کوئی بھی کوشش اس ڈراما سیریل کی مقبولیت کو کم کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی ہے دوستو آج کی ویڈیو میں ڈراما سیریل دیرلش ارتغرل غازی سے اتنا ہی پھر ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں ڈراما سیریل دیرلش ارتغرل غازی کے مختلف کرداروں اور تاریخی پس منظر کے تاریخی حقائق اور حوالوں کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ